بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حل چلیں پیاری بیری بہنوں کے امید کتیوں سب بہنیں بلکل ٹک ٹاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی روزے بھی بہت اچھے ماشاءاللہ سے جا رہے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کو حورمان بوتیک میں آج ہم بنائیں گے جی پائنچوں کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سٹائلیس سا دیزائن وہ بھی سادہ دھاگوں کے ساتھ اور سادہ سلائی ماشین کے اوپر اس کے لیے آپ نے پہلے تو دو دھاگوں کو جوڑ لینا ہے اوپر والی سائیڈ کی طرف اور دو نلکیوں کو الگ لگ سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور نیچے میں یہاں پہ سنگل دھاگہ لے رہی ہوں فرقی میں اوپر آپ نے ڈبل دھاگہ لے لینا ہے اور ان کو ملا کے سوئی میں ڈال لینا ہے اور نیچے یہاں پہ سنگل لے لیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھا لیا ہے اب یہاں پہ پائنچے کو میں نے آل ریڈی تیار کر لیا ہے جیسے آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ تیار کر لیجئے ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے تو آپ اپنے سٹائل سے پائنچے کو ریڈی کر لیجئے بس آپ نے سلائیاں اوپر کی طرف نہیں ابھی لگانی ہے جو آپ اوپر سلائیاں لگاتی ہیں وہ نہیں لگانی ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو طریقہ بتایا ہے اس حساب سے آپ نے سلائی لگانی ہے یعنی کہ دھاگے کو ڈبل کر لینا ہے جو بھی آپ کلر لینا چاہیں یہاں پہ میں بلیک کلر لے رہی ہوں اور یہاں پہ دوسری جو میں نے سلائی لگائی ہے اس کو میں نے ایک پاؤں کا وقفہ نہیں رکھا ہے تھوڑا سا زیادہ گیپ دے لیا ہے اور یہاں پہ اوپر بھی میں نے ڈبل اسی طرح سے سلائیاں لگا لی ہیں یہ دیکھئے ٹانکا یہاں پہ آپ نے نورمل ہی رکھنا ہے اور اب یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے نیچے جو دھاگا ہے فرقی والا وہ نکالی جئے اور اوپر سے بھی دھاگا نکالی جئے یعنی دونوں دھاگے نکالی جئے خالی مشین یہاں پہ ہم چلائیں گے اور ٹانکا جو ہے آپ نے اس کا فل سائز رکھ دینا ہے یعنی بڑا سائز آپ نے رکھ دینا ہے بڑا ٹانکا کر کے یہاں پہ سلائی لگا لیجئے خالی مشین سے سلائی لگائیں اور بلکل درمیان میں آپ کی آنی چاہیے یوں سمجھئے کہ آپ ایک اور سلائی لگا رہی ہیں ایکسٹرا سیدھی بلکل ہونی جائے یہ دیکھیں مجھے اب یہاں پہ جو سوئی کے نشان ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو کیمرے میں صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہوگا خود کو نظر آ جائے گا آپ کو جب آپ یہ سلائی لگائیں گی اس کا ہم نے کرنا کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے اگر آپ نے سادہ دھاگا لینا ہے تو اس کو اتنا موٹا کر لیجئے جتنا آپ کے سامنے یہ گچھی والا دھاگا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈبل کر کے یہ والا دھاگا بھی یوز کر سکتی ہیں جو سادہ دھاگا ہے لیکن جو یہ والا میں دھاگا لے رہی ہوں یہ ریشمی ہوتا ہے تو یہ ذرا اس سے خوبصورتی آ جاتی ہے پیارا لگتا ہے تو آپ جاہیں تو یہ بھی یوز کر سکتی ہیں یہ بھی 20 سے 30 روپے کے گچھی آرام سے مل جاتی ہے بازار سے اب یہاں پہ یہ دیکھئے میں نے سوئی میں دھاگا یہ ڈال لیا ہے گچھی والا اور یلو کلر میں یہ لے رہی ہوں آپ یہاں پہ بھی کوئی بھی اپنی مرضی سے کلر لے سکتی ہیں اور یہاں پہ میں نے سنگل رکھا ہے دھاگے کو ڈبل نہیں کیا کیونکہ یہ موٹا ہوتا ہے دھاگا تو اس لیے اس کو ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سنگل ہی لے لی جئے گرہ لگا لی جئے اور اس کے بعد اب یہاں پہ جو ہم نے نشان لگائے تھے خالی جو مشین ہم نے چلائی تھی تو سوئی کے نشان پڑ چکے تھے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں تو آپ بھی بنائیں گے تو نظر آئیں گے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہ دیکھئے انہی نشانوں کے اوپر میں اس طرح سے ٹانکے لگا لوں گی ایک ٹانکہ لگاؤں گی پھر نیچے کی طرف سے مطلب ایک سپیس ہونی چاہیے ایک ٹانکے کی اور ایک ٹانکہ آپ لگاتے جائیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے ٹانکہ لگاتے جانا ہے یہ دیکھئے ایک اوپر لگاتے جائیں ایک نیچے ٹانکہ لگاتے جائیں تو اس طرح آپ نے یہ ٹانکہ لگانا ہے اس کو چاول ٹانکہ کہتے ہیں بہت ہی پیارا یہ لگتا ہے اب کہیں پہ بھی اس کو بنا سکتی ہیں اگر آپ کالر بنا رہی ہیں بین بنا رہی ہیں کف پالے بازو ہیں آپ کے یا پھر پائنچوں پہ جیسے کہ میں بنا رہی ہوں کہیں پہ بھی آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ پٹی گلے کی بنا رہی ہیں وہاں پہ بھی یہ بنایا جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے پیپر پٹی یعنی بکرم کا استعمال ضرور کرنا ہے پھر اس کے اوپر یہ بنائیں گی تو زیادہ اچھا لگے گا اور یہاں پہ یہ دیکھئے کچھ میں نے سٹیچز لگا لی اور باقی میں نے آرام سے کم بیٹھ کے کیا تھا کیونکہ کافی لمبا بھی ہو جاتا ہے نیٹلی بنانا پڑتا ہے تو میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی اور یہاں پہ اینڈ پہ آپ کو میں نے دکھا دیا تھا کے دکھانے کے لیے ویڈیو بنا لی تھی کہ دیکھئے جی میں نے ہی کام کیا ہے یہ نہ سمجھی گا کسی اور سے کروایا ہے تو یہ جی چاول ٹانگے کے ساتھ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں آپ نے وہاں سے سٹارٹ لینا ہے جہاں سے آپ پانچہ بنا رہی ہے اور اس کی بعد میں کٹنگ نہیں کرنی ہے پہلے آپ پانچے کی کٹنگ کر لیجئے کیونکہ جب کٹنگ کریں گی تو یہ دھاگہ کھل جائے گا اور سارا آپ کا کام خراب ہو جائے گا تو یہ تھا جی آج کا ڈیزائن کیسا لگا آپ کو امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جزاں